Now very briefly, ہم ان دس دنوں میں کون سے ایسے عمال کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم باقی لوگوں سے آگے نکل سکتے ہیں ہم حسن البصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو don't neglect your obligations اپنے فرائض کو بالکل نہ چھوڑیں جو شخص آج تک اپنے نمازوں میں اپنے فرائض میں کوتحی کر رہا تھا تو اس کے لئے بہت بڑی opportunity ہے کہ وہ ان دس دنوں میں آگے نکل جائے اور اپنے فرائض رحمل کرنا شروع کرتے ہیں دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں which is the first thing I'll quote کہ حج جو شخص حج کی سطاعت رکھتا ہے اس کے لئے بہت بڑی opportunity ہے کیونکہ حج پاکی سال کے مہینوں میں نہیں کیا جا سکتا اللہ اکمیت رومایا اللہ اکبر کہ مقبول حج کا عجت کتنا ہے جنت اس کے علاوہ اور کوئی اچھت نہیں ہے مطلب he will be granted جنت اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے so it's a great reward بڑھاپے میں حج کوشش کریں نہ کریں جوانی میں کر لیں اور ابھی time ہے اور پیسہ ہے تو تاکہ اس عبادت کو آپ enjoy کریں انشاءاللہ دوسری چیز قربانی which is the sacrifice یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اللہ اکرمیت سلام کیا کر دیتے ہیں تو اس کا خاص احتمام کریں یہ یہ نہ سوچیں کہ نہیں ہم قربانی نہیں کرتے ہیں چلے ہم کچھ اور کام کر لیتے ہیں بلکہ یہ ایک غلط سوچ ہے لوگ کیا کرتے ہیں انفورچنٹلی آج کل کہ یار قربانی سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دو یا کسی گھر میں کولر لگوا دو آپ کو یہ اس نیکی کا خیال باقی پورے سال نہیں آیا اس قربانی کے ریپلیسمنٹ یہ آپ نے کرنا ہے جو کہ سنت ابراہیمی ہے اگر ایک انسان واقعی میں سنسیر ہے اپنے ساتھ تو وہ ہر مہینے صرف تازن روپیزی سیف کرے اپنے لیے تو وہ سال کے اینڈ میں ان ایام میں ایک حصہ ڈال سکتا اور قربانی کر سکتا ہے ہمیں تب تو خیال نہیں آتا غریب کے گھر میں کولر لگوانے کا یا لوگوں کو خدمت کرنے کا جب ہم ریسٹرانٹ میں پانچ پانچ ہزار کی یا لیوش بوفیز کھا رہے ہوتے ہیں لیکن دونوں کریں انشاءاللہ اور باقی گیارہ مہینوں میں یہ اپیچنیٹی بھی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں سو قربانی لازمی کریں اور اسے خاص احتمام کریں ایک اور چیز ہم کر سکتے ہیں وہ ہے نمازیں نوافل کسرت کے ساتھ پڑھیں سنن روابط جو کہ بارہ نفل ہیں جن کے بارے میں فرمایا الہکمین نے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دیتے ہیں جس کے بارے میں میں کسر سے بتا چکا ہوں پہلے بھی تو اس کے احتمام کریں صلاط الدحہ کا احتمام کریں تحجد کے نماز کا احتمام کریں ٹھیک ہے تو تحید المسجد تحید الوضو کا احتمام کریں تو کسرت سے نوافل کے احتمام کریں انشاءاللہ چوتھی چیز قرآن کو پڑھیں اور تدبر کریں کیونکہ سلف سالہین کہا کرتے تھے کہ اس کے بارے میں سوچنے اور تدبر کرنا قرآن کو ٹائم دیں رمضان کے بعد ایک گلچ آتا ہے ہر بندی کی زندگی میں لیکن ہم دوبارہ سے اس عبادت کی لذت کو ریوائیف کریں تاکہ وہ آئندہ سال کے لئے جا سکے انشاءاللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کسرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کیونکہ یہ ہمیں حدیث میں سجسٹ کے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ ایک اور چیز make lots of دعا جب بارش ہو رہی تھے دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھاٹھے ماری ہوتی ہے ان دس دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تھاٹھے ماری ہے اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے تو کسرت سے دعا کریں ہو سکتا ہے کہ یہی وہ دس دنوں جن میں آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں اور نمبر سیونتھ پوائنٹ is give lots of charity سیکریفائز تو ہم نے کرنا ہے لیکن ان دس دنوں میں کوویڈ ڈائنٹین بھی چل رہا ہے لوگوں کی بزنس تھاپ ہو چکے ہیں غریب بیچارے مشکل میں ہیں ان کی کسرت سے مدد کریں انشاءاللہ اور ان دنوں میں آپ اپنی زکاة بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں نکال لی اور اپنے رشتداروں پر خرش کر سکتے ہیں اپنے فیملیز پر خرش کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں ان کے پاؤں دبائیں ان کی مدد کریں خدمت کریں تاکہ وہ آپ سے راضی ہوں اور جب وہ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا نمبر نائی پوائنٹ is صلت و رحم اپنے قریبی رشتداروں کے ساتھ اچھا close ties of kinship maintain کریں maybe call them send them gift tell them that you love them for the sake of Allah سبحانہ وتعالی and you don't just maintain the ties of kinship 10th is enjoy in good and for bit evil دعوتہ کام کریں کیونکہ یہ بہت بڑا اور نوبل کام ہے and the last point is seek forgiveness from Allah سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتائب من الزمبی کم اللہ الزمبالہ گناہ سے توبہ کرنا والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا تو ان دس دنوں میں ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کو بخشوا دیں اور اپنی اصل زندگی کیلئے کچھ آگے بھیج دیں کیونکہ sins have chains and shackles اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں تحجت پڑھنے کا اور نیک عمال کرنے کا لیکن پھر بھی توفیق نہیں ہو رہی تو جان لیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں توفیق نہیں مل رہی اور یہ گناہوں کا جو برڈنز ہیں ہمارے کندوں پر ہیں جن کی وجہ سے ہم نیک عمال نہیں کر پا رہے ہیں so in this race of good deeds throw off your burdens انشاء اللہ تعالی اور start with a fresh mind and with a new you know motivation موسیقی